پیٹرول پاکستان چیخیں کیوں مار رہی ہیں آئیے جانتے ہیں عوام کی زبانی ہاں جی ڈالر پڑھ گیا آج ڈالر کا ریٹ ہو گیا پٹرول ہی پڑھ گیا گیس ہی پڑھ گئی بطی بھی پڑھ گئی غریب آدمی بلکل مر گیا بلکل ٹوٹل مر گیا یہ ٹیکے لگوا رہے ہیں ہاں ہر چاہاں کر رہے ہیں لیکن پٹرول کی سوچ رہے ہیں نہ کوئی آٹے کی سوچ رہے ہیں نہ ایک سوال زہر ہی دے دیو وہ بندہ مر جائے ہیں نہ پٹرول ہوئے گا نہ آٹا ہوئے گا بندہ زہر کھاوے مر جائے ہیں زہر بھی دو نمر آ رہی ہیں ہاں ہر چیت ہر جگہ بندہ پرشان ہے کوئی پچے بہیدہ بھی ہے کوئی کچھ بہیدہ بھی ہے کیا ہویا پاکستان ہے میں کہنا وکر کیا پاکستان جی کیا بتانا چاہتے ہیں میں کہہ رہو ابھی مجھے پتہ لگا ہے پانچ روپے پٹرول مر گا ہو رہا ہے یہ میں نے سنا ہے تو اس بارے میں بڑا مجھے دکھ ہوا ہے کیونکہ ابھی بھی ایک سو تہیس کا لیٹر ہے جب انہوں نے حکومت چھوڑی تھی پہنچ ساٹھ روپے ساٹھ روپے پٹرول ہو رہا ہوتا ابھی بہت مہنگا ہو گیا تو اس بجے سے تکلیف تو ہوتی ہے زہر بات ہمارے کام بھی ساہتی مور سیکل پر پیرنے چھوڑے گئے جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت زیادہ منگائی ہو گئی تو اسی خود ہی دے لو بائک کار کھڑی کار دی تھی آپ آسی پیدل پھر رہے ہیں مزدور بندہ پٹرول پھو آیا گا کہ تھی آڑی لائے گا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پٹرول کی یہ قیمت بٹھنے کی وجہ سے ہم نے بائکیں گھر کھڑی کر دی ہیں ہم پیدل چل رہے ہیں جی سر ہسی ووڈ پا کے نا آتے ہسی ووڈ پایا تھے اس کومہ نے ساڑھا کھانا خراب کار اس ووڈ کینو پایا تھے امران خان نواز شیف نو امران ہاں پایا تھے اس واضح کے تبدیلی آیا آ چنگی تبدیلی آیا ہی خلی کے جڑا انہیں کھانا گراہ بھی کارتا ہٹا پٹرول دینوں پھنے مہنگے تو مہنگا ہوئی جا رہے ہیں انہوں چاہی تا سستہ کرنا ہی مہنگا کری جا رہے ہیں کوئی مطالبہ ہے آپ کا امیان خان صاحب سے کوئی مطالبہ نہیں کوئی مطالبہ کے حرشہ سستی کرے کہ غریب معاملو سولت ملے مارے سولت ہے جیسا ہنو ماری جنڈا ہے مہنگائی ختم کر دیں خان صاحب نہیں نہیں مہنگائی دیں ختم کرنی نہیں گی چاڑ تو چاڑ ہی لگا جا رہے ہیں جی جسی رہا ہم نے تو خان صاحب کو اس لیے لائے تھے کہ وہ ہر تقریر میں اپنی کہتے تھے جی سستہ سستہ تبدیلی تبدیلی انہوں نے اچھی تبدیلی کی ہے ہم غریبوں کے لیے سستے سے مہنگا کر دیا ہے تو تبدیلی ہے صدر ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تبدیلی پوری لائے ہیں گربت سے ہمیں موت کی طرف لے گئے ہیں زندگی سے موت کی طرف بھائی جنم یہ موت ہی ہے یہ دیکھیں نا میں خالی ہی آ رہا ہوں جب کاروبار نہیں ہوں گے لوگوں کو ہمارے ساتھ کون بیٹھے گا ہمارے ساتھ آپ لوگوں نہیں آنا نا جب آپ کا کاروبار نہیں ہے آپ نے شوپنگ نہیں کھانا نہیں ہے بچوں کے آپ کا سکول بند ہے ہاتھ چیز بند ہو ہمارے ساتھ کس نے جانا ہمارے لیے تو موت ہے ہم بچے کہاں سے پھالیں شکریہ کیا نام ہے آپ کا ابو بکر صدیق ابو بکر پڑھتے ہو کس کلاس میں نائن تین تھکر میں ہوں میں نے دیکھا آپ نے پٹول ڈالوایا پچاس روپے کا پچاس میں پٹول آدھا لٹر بھی نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے اگر گھر سے ملتا ہی پچاس روپے تو پچاس کی ڈالوانا ہے پہلے پچاس روپے میں آن گھر میں چلے بھی جاتے تھے آپ بھی جاتے دو چکر لگتے تھے پچاس روپے میں تو آن جان بھی نہیں ہوتا ہمارا مطلب کہ نہیں وہ ہوتا پورا پٹول تو کیا مطالب آپ کا پناہ خان صاحب سے کیا کہیں جی اب ہمارے اوپر آگے سر پہ چڑھ گئے اس کو کیا کہ سکتے ہیں گالی ہی دے سکتے ہیں اور کے کرنا نہیں وہ تا ہمارے جی پاکستان کے بجازے میں گالی کوئی نکال نہیں ہے کوئی مطالبہ پیش کر رہے ہیں آپ کے میرے میں انہوں نے کیا کیا پٹول جس چیز پہ نوٹس اٹھا ہی جا رہے ہیں بس مہنگا کر ہی جا رہے ہیں جی عمران خان کو نکال دیا بس یہ ہی چاہتا ہوں بہت زیادہ مہنگا کر دیا انہوں نے چینی مہنگی کر دیا آٹا مہنگا کر دیا آٹا پہلے پانتالیس بے کلو تھا پہنتیس بے کلو تھا اب صور پہ کلو مل رہا ہے کہیں صور پہ کلو مل رہا ہے بہت منگئی کر دیا عمران خان صاحب انہوں نے انہوں نے نکالا ہال تھوڑی ہے جی ہال بتائیں کوئی چنگا یہ یہ عمران نکلے باہر روڑ پہ نکلے اپنا ہاک اپنے ہاک کے لیے نکلے بہر عمران صحیح گا ایک مناہ ایک مناہ جی انہوں نے کوئی اللہ دا خوف ہی نہیں ہے انہوں نے اللہ دا خوف نہیں ہے غریب تب کا کمانتا ہے اور غریب تب پہ ٹیکس لہن دینے ہر چیز لیندے نے اور گریب بندہ کی کمائے گا تو کی کھائے گا میں ایک قرائے دا رہا میں دور آگیا اگر میں پانچ سو رویہ لے گے جانا اور پانچ سو جو میں کار دا کھرچہ پورا کرنا گا قرائے دماغہ مگان دا بل دماغہ چار ہزار پی ہماری آڈش دیکھ رہا چار ہزار پی ہماری بل آگیا ہے اگر میں بل دا کروں کیا کروں ایسے خدا کا خوف ہونا چاہیے یہ جو بھی وعدے کرے تھے کہاں گئے وہ وعدے کدھر گئے بل پھار دیئے تھے انہوں نے پہلے یہ بل بہت مہنگے ہیں تو اب کہاں جا رہی بطی اب کہاں جا رہا ہے پٹرول پانچ سو رویہ ہر ہفتے دو مینے بعد پانچ سو رویہ پٹرول مہنگا گار دیتے ہیں یار ان کو خدا کا خوف نہیں ہے آگر گریب آدمی یہ میں لے کے آئے ہوں یہ دیکھو یہ میں لے کے آئے ہوں ڈائی سو رو بے گا ڈائی سو رو بے گا ایک پاؤ ادرک ایک پاؤ لسن ایک کلو پیاز اس نے کہا ڈائی سو رو بیا تین سو رو بیا ادرک کہہ رہا ہے وہ چار سو رو بیا دے رہا ہے پاؤ کے ساپ سے چار سو رو بے گا درک دیا اس نے کیا کریں گے ہم مجھے دور آدمی کیا کرے گا اب میں یہ کلیجی فپرے بیچ رہا ہوں کلیجی فپرے میں مجھے کتنے ملے بچیں گے پانچ سو رو بیا بجے گا چار سو رو بیا بچے گا میں بچوں کا داؤں گا فیسیں دوں گا بچوں کی بماریوں کا پہ لگاؤں گا کہاں لگاؤں گا کس کو سنائے اپنی داستہ جی غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہر چیز کو آگ لگائی ہوئی ہے سامنے دیکھے آپ کو پیٹرول ہے وہ مہنگ ہے ڈیزل ہے وہ مہنگ ہے ہر چیز مہنگ آئی ہے تیل مہنگ ہوگا تیل کے اوپر سارا درمدار چلتا ہے ہر چیز کچن کا سمان جو اتنا ہے وہ سمان پر چڑھا ہوا ہے جب تیل مہنگ ہوگا گاڑیوں کے قرائب مہنگ ہوگے عمد الرفت کے قرائب مہنگ ہوگے ہر چیز پر اثر پڑے گا کیا مطالبہ آپ کا وزیر پاکستان خان صاحب سے مطالبہ کے ریکویسٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جن کو رجا رہے ہیں ان کو کمر رجائیں عوام کی طرح توجہ کریں شکریہ جی جی سر سر جی پٹرول مہنگ ہوگیا ہے اس کا بیتی نلی ہے کہ عوام بائی چلانے چھوڑ دے ہفتے کے لیے دیکھو پٹرول کانا پی آتا ہے نہیں یہ تو کوئلی ہے لوگوں نے کارو پار کرنے ہیں لوگوں جانا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے کہ لوگ کھوٹر رلے لے کے آئیں گے پنو پار جا کر عوام سر آپ اتجاج ہے کیسے حکمت کو فرق پڑے گا کوئی نہیں دیکھو فرق پڑے ہیں پڑے اپنا اتجاج رکار کروا سکتے ہیں فرق نہیں پڑنا پیٹرول تھا پہلے اٹھارٹ روپے ہوا نبی روپے ہوا دیکھیں اندر ایک سو تئیسے روپے میں خالتے کرس کر گیا یہ کچھ بھی نہیں ہونا اس کا بھی ایک سو پچاس پہ جائے گا کہ خان صاحب کی حکمت ہے بس خان صاحب کے دعائیں دیں بس کا پرانہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے شکریہ جی آپ کیا کہیں گے پیٹرول مہنگا ہوگی اس کے بارے میں دیکھیں سر پاکستان کے اندر تو ہر چیز مہنگی ہے روٹی کپرا مکان ہر چیز جہاں آپ دیکھ لیں گے دال تک مہنگی ہو گئی ہے اور یہ مہنگائی صرف گریب وام کو لگے گی امیروں کو نہیں لگے گی جو حرام کھا رہے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا جو ان سے پوچھے جس بندے نے صبح پورے دن کے اندر ایک وقت کی روٹی گھر لے کر جانی ہو اس بچارے کو بتایا کہ اس نے اپنے گھر کا گزارہ کیسے کرنا ہے کسی کو فرق نہیں پڑے گا تو جو ملک ہمارا رسول اللہ کے نام پر بنا تھا اسی کے اندر رسول اللہ سے گداریاں ہو رہی ہیں اسی کے اندر سب کچھ چل رہا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے اس مہنگائی سے چھٹکارے کا ان چیزوں سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ امت مسلمہ دوبارہ دین کی طرف ہے دوبارہ دین پر چلیں یہ ایک بار دین پر چلیں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی زمین کس طرح سونا اگلتی ہے آسمان سے کس طرح رحمتیں برستی ہیں اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے جی جی بڑی خوبصت بات کی ہے ہمارے بھائی نے جی ہمارے سب موجود ہیں ہائی کورٹ کے سینئر لائر آئی ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے حالیہ پیٹرول مہنگ ہونے کے حوالے سے اسلام علیکم جی پیٹرول نے پیٹرول نے ایک سستی سواری ہے عوام کے پاس موٹر سیکل اور جب وہ ہی نہیں چلے گی یا عوام کا جو ہے کیونکہ باقی مہنگائی صرف پیٹرول ہی نہیں باقی انہوں تو ویسے ہی کمر توڑی ہوئی ہے اور پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جب یہ مہنگا ہوتا ہے تو باقی چیزیں خود بخود مہنگی کر دی جاتی ہیں کہ لو جی پیٹرول مہنگا ہو گیا لہذا عوام کا تو جینا دوبر کر دیا اور ایسی یہ تبدیلی آئی ہے یہ منحوس تبدیلی کہ جس نے عوام سے بیسک جو بنیادی ضروریات ہیں گھی ہے آٹا ہے چینی ہے وہ تو چھینہ ہی تھا اب یہ تیل بھی اور اسی طرح دیگر ہر وہ چیز جو ایک غریب یا متوسط طبقے کے لیے ضروری تھی وہ اس مہنگائی نے چھین لیا اور عوام اب جو ہے نا سکھ کا سانس لینے سے بھی تنگ کوئی مطالبہ ہے جی آپ کے بیان خان صاحب سے مطالبہ یہی ہے کہ عوام کو آپ کے بڑے بڑے منصوبے یا جو ہے نا وہ بھوٹوں والے ہوں کے اس پہ چل کے کچھ نہیں چاہیے عوام کو صرف اپنی روزی روٹی چاہیے عوام صرف بیسک ضروریات چاہتا ہے عوام جو ہے لائٹ چاہتا ہے عوام روٹی چاہتا ہے عوام یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے نا آپ موٹر وے بنائیں فلان بنائیں وہ بات کہ وہ جو ہے نا امیروں کے چونچلے ہیں آج بھی آپ ایک سڑک کا افتتاہ کر رہے ہیں سڑکیں ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے پہلے بھی عقومت نے کی لیکن پہلے آپ غریب کا سوچیں اس کا چولا آج کچھن چلانا مشکل ہو گیا ہے میرا یہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کچھن کا اور عوام کی بنیادی ضروریات کا خیال کریں جو تائیشات ہیں ان کا نا خیال کریں گاڑی گاڑی جو ہے غریب کا مسئلہ نہیں ہے عوام کا مسئلہ ہے پٹرول اور وہ بھی صرف بھائی کے لئے گاڑیاں نہیں گاڑیاں تو آپ کو ججتی ہیں اور آپ کو اللہ اور دے لیکن غریب کا سوچیں اور بنیادی ضروریات کا شکریہ دیکھیں جی پیارے ناظرین آپ نے سنی ہے عوام کی رائے عوام کے مسائل عوام غربت کی چکی میں کس حد تک پس چکے ہیں غریب ہیں حالات کے مارے ہوئے ہیں وقت کے استائے ہوئے ہیں کاروبار کوئی نہیں بزنس کوئی نہیں ہے پٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے غریب ہیں قرائے دار ہیں مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے عوام کا جینہ دوبر ہو گیا ہے جب پیارے ناظرین پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ملک کی تمام چیزیں خود بخود مہنگی ہو جاتی ہیں اجناس مہنگی ہو جاتی ہیں کھانے پینے کا سمان مہنگا ہو جاتا ہے گاڑیوں کے قرائے بڑھ جاتے ہیں مگر جب عوام کا جب عوام کا کاروبار کا میار بلند نہیں ہوگا لوگوں کی ذرائع آمدنی بلند نہیں ہوں گے نہیں بڑھیں گے تو عوام ایسی چکی میں پستی رہے گی عوام یہی مطالبہ کر رہی ہے عمران خان صاحب سے لوگ آج بھی عمران خان سے بڑے پر امید ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے جو کالی بھیڑیں آپ کی کیابنٹ میں موجود ہیں ان کو نکالا جائے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور خدارہ پٹرول کو کم کیا جائے ڈالر کو کنٹرول کیا جائے ڈالر بڑھتا ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے خدارہ اس قوم پر رحم کیا جائے سارے عوام کی یہی آواز ہے عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں اتنا بورا حالات آج سے پہلے کبھی نہ تھے جو آج عوام کے ہو چکے ہیں دیکھتے رہیے بات ہے موسیقی